بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں کیسر ملک آپ لوگ کے ساتھ سرویئنگ انجینئنگ ڈیزائننگ انفارمیشن کا پیٹ فارم سے میں آج آپ کو آٹو کیٹ کے اندر 2019 کے اندر سیول 3D میپ بنانے کے بارے میں بتاؤں گا کہ آپ 3D میپ اپنا یہ سامنے آپ کے نظر آ رہا ہے آپ اس کو کیسے بہت ہی آسانی کے ساتھ بنا سکتے ہیں یہ اس کے سپائرل سٹیرز ہیں یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کیسے سپائرل سٹیرز کے اندر بنا سکتے ہیں یہ اس کے مختلف سیکشن ہیں اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں تو یہ اس کے مختلف سیکشنز آپ کو نظر آ رہے ہیں اس کے صاحب سے آپ یہ بنائیں گے یہ اس کے بیسکلی ٹولز بار ہیں یہ ایمپورٹی ٹول بار جو آپ رائٹ کلک کر کے اور میں یہ سے سیلیکٹ کر کے اس کو آپ اپنے ادھر ٹول بار کے اندر اب فکس کر لیں یہ آپ کو اس کی ضرورت پڑتی ہے اور یہ میکسیم ٹولز ہیں جو کریں گے اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو شارٹکیس کے ذریعے بھی بتاؤں گا اور پوری ڈیٹیل کے ساتھ بھی بتاؤں گا کہ آپ کیسے کر سکتے ہیں یہ ابھی پلان ہے اس کو سچارٹ کرتے ہیں ریکٹینگلر کی کمانڈ آپ لے لیں اور تمام والز کو آپ ریکٹینگلر شیپ کے اندر کنورڈ کر لیں پولی لین کے اندر ریکٹینگلر سرکل یہ آپ کے سارے پولی لینز کے اندر آتے ہیں اس میں آپ جو بھی آپ لگائیں گے وہ لگتے جائے گی پولی لین کے لین اس کو آپ پولی لین کے ذریعے آپ اس میں لگا لیں ساری بہت ہی سانی کے ساتھ تریقہ کارس کا دوسرا بھی ہے جس کے اندر میں ہم باتا سکتے ہیں لیکن اگر آپ بسکلی کام سٹارٹ سیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ سمپل سے کام ہے یہ دیکھیں یہ پولی لین کی یہ ونڈو ہے اس کے اندر پولی لین لگا دے جہاں در آپ کا ریکٹینگلر نہیں لگ سکتا تو یہ اس ویڈیو کو اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو شروع سے لے کے اند تک پورا کمپلیٹ ہاؤس بنانے کے بارے میں بتاؤں گا تھری ڈی کے اندر آپ کیسے بنا سکتے ہیں یہ آپ اسی طریقے سے آپ یہ پوری پولی لین اس پورے پلان کے اندر لگا لیں اپنی ریکٹینگلر شیپ میں لگا لیں یا جو آپ کو ایزی لگتا ہے اس سیکشن کے اندر آپ لگا لیں طریقہ کار یہی ہے اسی طریقہ کار کے ذریعے آپ کام کر لیں اسی طرح اس کے آگے ڈورز اور وینڈوز ہیں ان کو آپ الہدہ الہدہ کلرز دے کے اور اس کے بھی آپ ریکٹینگلر شیپ میں یا پولی لین کے ذریعے جس طرح آپ کی سہنی آپ بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں تھری ڈی سپیرل سٹیر ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا آپ اس کے اندر ابھی ڈورز کے اندر آپ ریکٹینگلر شیپ کے اندر پولی لین لگا لیں آر ایسی اس کی شارٹ کمانڈ ہے تو آپ ہم نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہمارا آپ کو ہماری تمام ویڈیوز آسانی کے ساتھ ملتی رہیں یہ دیکھیں یہ پوری لین لین ڈورز کی ہم نے ریکٹینگلر شیپ میں ریڈ کلر کے لیا ہے اسی طریقے سے وینڈو کے کلر آپ چینج کر لیں جو بھی آپ سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ آپ کو ایزیلی پلان کے اندر نظر آئیں تو اس طریقے کے ساتھ آپ پورا اپنا پلان کو آپ اپنا کر لیں ساری وینڈوز کو ذریعے وینڈوز ڈورز اور والز آپ کے جتنے بھی ہیں اس کے اندر میں بار والی بانڈری لین اور سٹیر کو ابھی چھوڑ دیتا ہوں اس کو آخر میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اس کو کیسے کریں گے تو یہ یہ دیکھیں یہ میں پساری ہوگی یہ ابھی آپ والز کی پولی لینس کو آپ سلیکٹ کر لیں جتنی بھی آپ کی والز ہیں اس کو آپ کو سلیکٹ کر لیں گے کر لیا اور ایکس ٹو ایکس ٹی ایکس ٹی ایکس ٹوڈ کی کمانڈ آئے گی اس کو آپ پلک کریں گے تو یہ آپ کے سامنے یہ دیکھیں گے یہ آپ کے پاس تھری ڈی شیپ میں وہ آپ کا آپ ڈاؤن ہو رہا ہے اس کے اندر آپ ہائٹ دے کے اور اس کو آپ انٹر کر لیں بارہ فٹ ہائٹ دے کے میں اس کو انٹر کر دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ بلوکس کی شکل میں پورا آگیا ادھر سے آپ اس کا view چینج کر کے دیکھ سکتے ہیں یہ پورا آپ کے آس بلوک کی شکل میں یہ سارا والز آگئی اسی طریقے سے آپ اس کے ڈورز کو آپ چینج کر لیں جو ایک سیم ٹو سیم ہائٹس میں ہیں ونڈوز کی کیونکہ ایلادہ بننی ہی ہوتی ہے اس کی ہائٹ ایلادہ ہوتی ہے اس کو ہم ایلادہ کریں گا تو یہ بیسیکلی ویڈیو ہے اس کے لیے میں آپ کو بلکل آسانی اور سمپل موڈ کے ذریعے بتا رہا ہوں اور یہ آپ آٹو کیٹ ٹو ہاؤنڈ نائنٹین اس چال کریں گے تو اس کے اندر آپ کے پاس مٹریل وغیرہ لگانا اور باقی چیزوں کے ذریعے بھی بہت ہی آسانی کے ساتھ آپ لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ ڈورز کو لگا دی ہیں ساتھ فڑا آئیڈ دے کے میں نے اس کو ایکٹیوٹ کر دیا اور یہ میرے پاس سیلیکٹ ہو گئے ہیں اس کے میں دوسرے کلر چینج کر دیتا ہوں ریڈ کلر کا چینج کر دیتا ہوں تاکہ یہ ایزی نظر آئے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اب ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں یہ دیکھیں ڈور اس کے کمپلیٹ ہو گئے ہیں سارے اسی طریقے سے آپ اس کی وینڈوز کو بھی سیلیکٹ کر کے اور اس کی ہائٹ انٹر کر دیں وینڈوز کی ہائٹ جو آئے گی میرے پاس وہ آئے گی پانچ فٹ کی وینڈو میں لگا رہا ہوں تو ایکسٹیوٹی کمانڈ لے کے اور فائف فٹ وینڈو آپ اس میں انٹر کر دیں یہ بھی ہمارے پاس وینڈوز اور ڈورز اور والس ساری کریٹ ہو گئی ہیں بہت ہی سانی کے ساتھ یہ بھی ایک رہیدہ وینڈو تھی جس کے کھڑکی کی ہائٹ زیادہ ہے کہ یہ دو کھڑکیاں ہیں اس میں ایک یہ والی کھڑکی ہے اور ایک ساتھ دوسری یہ فرینٹ پہ کھڑکی ہے گلاس والی اس کے ہائٹ بھی اسی طریقے سے گیارہ فٹ میں رہا پاس ہائٹ ہے میں اس کی ہائٹ گیارہ فٹ تک دے کے انٹر کھڑکا دیتا ہوں تو یہ میں پاس ابھی کمپلیٹ ہو گیا سارا پلان پورا وینڈوز اور ڈور سمیت سارا کچھ اس کو آپ سب کو آپ سلک کر کے موف کی کمانڈ دے دیں اور ایف ایٹ پریس کر دیں تاکہ آپ کی لین اسٹیٹ ہو جائے اور اس کے اندر آکے آپ اس کو ایڈی ریٹ آف زیرو کاما زیرو کاما اور فائی فٹ آپ دے دیں ہائٹ تو یہ دیکھیں گے یہ آپ کے پاس وینڈوز اپنی جگہ کو اوپر جا کے سلکٹ ہوگی اسی طریقے سے آپ ساری وینڈوز کو آپ سلکٹ کر لیں ڈورز اور وینڈوز کو جتنے بھی ہیں اس کو آپ سلکٹ کر کے دیکھیں میں نے سارا سلکٹ کر دی ہیں اور سی او کی کمانڈ لے کے کپی کمانڈ لے کے آپ اس کو سائٹ پہ راکھتے ہیں رائٹ کلک کر کے یہ آپ کو میٹری لگانے کا پر کام آئی گیا اب یہ ہم نے اس کی کھڑکیوں اور دروازوں کو سب سٹیک کرنا ہے تو یہ آپ یہ دیکھیں ہیں آپ یہ دوبار کو آپ سلکٹ کر لیں پہلے اور یہ اوپر آپ کے پاس کونے پہ کمانڈ نظر آ رہی ہے اس کی شارٹ کمانڈ ہے یہ صاحب آپ کو نیچے نظر آ رہی ہے آپ لکھیں گے اور اسی طریقے سے آپ میڈی فائی میں جائیں گے اور تھری ڈی میں جا کے سب سٹیک کی کمانڈ آپ کے سامنے نظر آ جائے گی اور یہ آپ اس سوال کو سلکٹ کر کے رائٹ کلک کر رہے ہیں اور آپ ایک ہی دفعہ یہ سارے کر سکتے ہیں اور الاد الادہ بھی رائٹ کلک کر کے اور لیفٹ کر کے سکتے ہیں اس کے اندر تو یہ دیکھیں یہ اس کمانڈ کے در یہ سارا کچھ ہو گیا اس میں یہ ایک دو دروازے بغیرہ جو ہیں یہ آپ ایک ہی دفعہ سلکٹ کر کے اور سارا کچھ بھی کر سکتے میں الاد الادہ آپ کی سانی کے لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ کو پرابلم نہ آئے کسی قسم بھی یہ دیکھیں یہ ساری ونڈوز اور ڈورز سارے کریٹ ہو گئے ہیں میرے پاس اس کے بعد ابھی آپ نے اگر میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ضرور کر لیں اس کے بعد یہ دیکھیں جو ہم نے کپی کیے تھے ڈورز اور ونڈوز اس کو آپ دوبارہ کپی کر کے سلکٹ کر لیں موو کر لیں اس کو اور کوئی پوائنٹ اس کا سلکٹ کر کے جو انسا پوائنٹ ہے آپ کا کوشش کریں گے ڈور کا ہو اور اس کو آپ جا کے نیچے سیٹ کر لیں یہ آپ کی کھڑکیاں اور دروازے اپنے جگہ کے اوپر دوبارہ ایڈجسٹ ہو جائیں گے اور بلکل واضح نظر آئیں گے ابھی چلتے ہیں اس کے تھری ڈی کے اوپر اس کا میٹریل کو ہم یوز کرتے ہیں اس کو ہم کیسس کا میٹریل کو لگائیں گے اس کی واضح کے اندر تو یہ اسی طریقے سے آپ ویو کے اندر چلے جائیں اور نیچے آئیں گے آپ کا پر رینڈر کی کمانڈ آئے گی رینڈر کے ساتھ آپ کا پاس میٹریل بروز وال آپشن آئے اس کو آپ کلک کریں گے تو یہ آپ کے سامنے وینڈو کھل جائے گی ساری آپشن اس کے لیے سب سے پہلے آپ ادھر اوپر پینٹ ٹائپ کر لیں سرچ باکس میں آپ پینٹ ٹائپ کریں گے تو نیچے آپ کے پاس وال پینٹ کا ایک آپشن آ جائے گا اس کو آپ سلکٹ کریں گے تو اس کے نیچے آپ کے پاس رائٹ کلک کے اندر مختلف آپشن نظر آ جائیں گے آپ اس میں سے جو سبھی آپ کرنا چاہتے ہیں ایرو کا ذریعہ آپ اس کو اوپر شفٹ کرا لیں اور وال کو سلکٹ کر کے اگینسٹ وال کر دیں اگینسٹ وال کریں گے تو یہ آپ کے پاس میٹریل سلکٹ ہو جائے گا اور اس اوپر والے کالم کو آپ ڈبل کلک کریں گے تو آپ کو سامنے وینڈو کھل جائے گی جس کے اندر قرار آپ چینج کر سکتے ہیں اس طرح کے یہ وینڈوز ہے اس کے اندر وینڈوز کے آپ لگانے کے لیے آپ ورڈ والے آپشن میں چلے جائیں اور کوئی سے بھی میٹریل سلکٹ کر کے سلکٹ وال سلکٹ کر دیں اس کو اور ڈبل کلکٹ کر دیں اوپر جو میٹریل ہے اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ آپ کو سامنے ایک وینڈو کھل گئی یہ ڈبل کلک کر کے ادھر آپ کے پاس سورس والے ایک آپشن نظر آ رہا ہے آپ اس کے اندر کلک کریں گے تو آپ بروز اپنے کمپیٹر کے اندر جو آپ کا مٹریل وغیرہ پڑا ہوا ہے وہ در سے آپ وینڈو کھڑکی اور ڈورز ویڈا سلکٹ کر سکتے ہیں دیکھیں کہ یہ میں نے کر دیا ہے اور یہ اسی طریقے سے وینڈوز کے اندر آ گیا ہے اب یہ نیچس کو اندر کالمز ہیں سارے اس کے ہائٹس سکیل والے آپ اس سکیل کو مینوالی ایت سے ایڈجسٹ کریں گے اور جب تک وہ آپ کا ادھر آپ دیکھتے رہیں گے آپ سامنے سکرین میں نظر آ رہا ہے آپ اس کو کریں گے ہائٹ اور ویرس دیکھیں اور اسی طریقے سے اس کی ایکس اور وائی دیکھیں آپ اس کو مکمل طریقے سے ایڈجسٹ کریں گے میں آپ کو کر دکھتا ہوں ادھر ایڈجسٹ آپ بھی اسی طریقے سے کام کرتے ہوئے اور اپنا ایڈجسٹ سے مینوالی آپ ایڈجسٹ کر لیں اس میں آپ کا ٹائم لگ سکتا ہے لیکن کوئی بات نہیں ایک دو دفع کی پریکٹس سے آپ کو اس میں آپ ایکسپارٹ ہو جائیں گے اس طریقے سے یہ دیکھیں میں پاس وینڈوز اس کی تقریبیل سیٹ ہو گئی ہے کمپلیٹلی طریقے سے اسی طریقے سے آپ اس کی کمانڈ لے کے ایم اے کی کمانڈ لے کے اپنا میٹریل باقی جگہوں کو پر بھی آپ پیسٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ آجائے آگلے آپشن کے اندر ادھر سے کوئی بھی آپ کلر چیوز کر کے اور والز اور وینڈوز کھٹکیاں وغیرے ادھر سے آپ چینج کر سکتے ہیں کسی بھی قسم کی تو یہ میں ایک سیمپل کو طور پر آپ کو بتا رہا ہوں آگے ہم چلتے ہیں اس کو ہم کیسے کریں گے اگر آپ نے ہمارا چینلل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کار لیں یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ آپ سارے کلرس پینٹ آپ اپنے اس کے اندر پر لگا سکتے ہیں مکمل طریقے کے ساتھ آپ وال کو سلک کریں اور ساتھ آپ کو ایرو نظر آ رہا ہوگا اس کو آپ والے سیڈ پر کلک کر دیں تو آپ کے پاس میٹریل آپ کی کمپیٹر کی لائبریری میں اور جو انسی وال آپ نے سلک کی ہوگی اس کے اندر یہ سارا لگتا جائے گا اسی طریقے سے یہ گلاس وینٹو ہے آپ اس کلر آپ یہ دیکھیں یہ آپ کو نظر آرہا گا آپ گلاس سرچ کر کے اور اس کے اندر گلاس لگا سکتے ہیں اور اس کے ادر سے مختلف کلرز بھی آپ چینج کر سکتے ہیں اگر آپ نے ہمارا چینلل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارا چینلل ضرور سبسکرائب کر لیں یہ گلاس وینٹو دونوں لگ ہی ہیں اور سامنے فرنٹ یہ دورز ہیں اس اندر آکے آپ دوبارہ ولڈ وال آپشن میں آپ کلک کر دیں ولڈ کھرہیں گے تو آپ کا سامنے سرچ میں باکس کھل جائے گا ادھر سے ابھی آپ کوئی دروازہ کل اس کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں اگر نہیں ہے تو سورس میں جا کے براوز میں جا کے اپنے کمپیٹر کے اندر سے کوئی دروازہ آپ سیلیکٹ کر لیں آپ سیلیکٹ کریں گے دیکھیں میں نے کیا ہے وہ وینڈو کے اندر آ جائے گا اور اسی طریقے سے آپ اس کی ایڈجسٹمنٹ کر لیا ہے ہائٹ ویرس اینڈ پوزیشن کے ذریعے آپ اس کو تھوڑا تھوڑا چینج کرتے جائیں گے تو وہ اپنی آٹومیٹکلی جگہ کے اوپر سیلیکٹ ہوتا جائے گا اسی طریقے سے آپ یہ چھوٹی وینڈو ہے اس کو آپ اس کا کوئی بھی مٹریل سولیڈ مٹریل آپ لگا لیں ورڈز ہے برکس ہے اس کو آپ براوز کریں گے باقی مٹریل آپ کا پینٹ اور لکوٹ مٹریل آپ کا براوز نہیں ہوئے گا تو اس طریقے سے یہ دیکھیں چھوٹی وینڈو میں نے سیلیکٹ کر دی ہے اور اسی طریقے سے آپ process کو repeat کرتے ہوئے اس کو مکمل طور پر ادھر adjust کر لیں کھڑکی کو یہ دیکھیں یہ کھڑکی میرے پاس چھوٹی کھڑکی باتروم کی adjust ہو گئی ہے ایک دروازہ اور یہ سارا کچھ اسی طریقے سے آپ وال کے اندر آ جائیں اور کوئی بھی سولیڈ اس میں سیلیکٹ کر کے براوز کر لیں اور جو میٹریل ٹائلز کا آپ کا پاس پڑا ہوا ہے آپ اس کو ادھر سے select کر لیں اور نیچے اس کا scale adjust کر لیں بہت ہی easy اور simple طریقہ یہ دیکھیں جس طریقے سے یہ کام ہو رہا ہے اسی طریقے سے آپ کام کرتے رہیں تو آپ بہت ہی سانی کے ذریعے 3D اپنا خود تیار کر سکتے ہیں بغیر کسی کی help یہ اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا تو آپ ہمارے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے یہ دیکھیں یہ میں را پاس tiles lagging ہیں آپ اس کو miss match commandے کے بھی آپ کر سکتے ہیں اور اسی طریقے سے یہ front wall ہے اس کا میں علاقہ سے ایک اور material آپ کا select کر دیتا ہوں ادھر سے یہ دیکھیں یہ tiles کا color ہے اور اسی طریقے سے آپ اس کی width اور height کو آپ ادھر سے change کر لیں اور اگر اس کا angle ٹھیک نہیں ہو تو angle کے ذریعے ساتھ option آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے ساتھ بھی آپ اس کو اس سیٹ کر سکتے ہیں دو option ہو گئے ہیں آپ اس کی miss match property command لے کے اور یہ جو بھی option آپ جدھر بھی آپ اس کو لگانا چاہتے ہیں ادھر آپ اس کو adjust کر دے ہیں بہت ہی آسانی کے ساتھ یہ لگ جائیں گی یہ دیکھیں اس کے بعد یہ back door ہے میں پاس double door ہے وہ بھی اس کو میں نے front والے door کے ساتھ mismatch کی command لے کے ایم اے کی اس کو میں نے ادھر select کر دی اس کے ساتھ یہ دیکھ رہی ہے inner door ہے چھوٹے door single دروازے والے تو اس کے لیے آپ اسی طریقے سے ورڈ والا کوئی option آپ select کر کے اور browse میں چلے جائیں اگر آپ کے پاس material پڑا ہوا ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو آپ انٹرنیٹ کے ذریعے بہت ہی آسانی کے ساتھ کسی بھی سائٹ سے جا کے گوگل کر کے آپ اس کو download کر سکتے ہیں اسی طرح ہی دیکھیں یہ چھوٹا دروازہ ہے اور یہ بہت ہی آسانی کے ساتھ یہ ادھر adjust ہو گیا پورا اس کا اسی طریقے سے آپ کام کرتے ہیں اپنا پورا 3D plan بہت ہی ایزی کے ذریعے method کے ذریعے آپ بنا سکتے ہیں اسی طرح یہ دیکھیں ایک دروازہ select ہو گیا آپ mismatch کی command لے کے اور آپ اس کو اس سے اس کے جو بھی دروازے اس کی height جو اس کی height کی مطابق ہیں آپ اس کے اندر لگائیں گے تو یہ automatically adjust ہو جائے گا آپ کو یہ دوبارہ adjust کرنے کی بھی ضرورت ادھر اس کے اندر نہیں پڑے گی یہ دیکھیں یہ میں سارے کر دیا ہے اور یہ backside کی کھڑکی ہے اس کو میں نے کر کے اور دوسری کھڑکی کے ساتھ اس کو میں نے attach کر دیا ہے اسی طرح یہ دیکھیں side window میرے پاس آئیں گی وہ front والی window سے میں نے mismatch command لے کے اور ادھر میں نے ایڈجسٹ ہے یہ دیکھیں یہ spiral straighter کے design بنا ہوا ہے یہ میں نے copy کر کے لہذا side پہ first اور second stage رہتی ہیں چار stage کے اندر یہ بنے گی آپ ایک ہی دفعہ بنائیں گے باقی کے اندر آپ copy کر لیں گے اس کا گیارہ فٹ کے radius ہے اور اس کے اندر ten step ہیں تو یہ آپ کے پاس اسی طریقے سے آپ اس کا center radius لگا لیں اور radius لگانے کے بعد ایک simple line f8 کے ذریعے آپ draw کر لیں پانچ فٹ کے اندر جو کہ آپ کے پاس stair کے design کے حساب سے آپ کے پاس ten step ہے اور پانچ فٹ اس کی height ہے اس کے بعد آپ یہ اوپر window میں ہیلیکس command ہے اس کو آپ click کر دیں آپ click کر کے center radius کے ساتھ آپ اس کے end radius کے اوپر جہدر آپ spiral لگانا چاہتے ہیں ادھر click کر دیں اور اس کے اندر radius آپ پانچ فٹ change کا جو radius ہے آپ وہ enter کر دیں آپ radius enter کریں گے یہ آپ کو سامنے آ جائے گی اس کے بعد آپ نے turns کو click کر لینا ہے اور point five کا turn آپ نے دے دینا ہے point five کا turn دیں گے تو یہ آپ پاس single line آ جائے گی اور اس کے ساتھ ہی آپ نے اس کی height دے دیں گے ادھر five feet کی جو height مار پاس اس stage کی ہے وہ دے دیں گے تو یہ آپ کا پاس draw ہو جائے گی آپ اس کو mirror کر لیں اور اپنے spiral کے ساتھ سے mirror کر کے ادھر adjust کر کے اور باقی کو drill کر دیں اس کا اگر آپ view دیکھیں گے یہ آپ کے پاس بلکل آپ کے radius کے ساتھ سے پورا پورا جا رہا ہوگا سارے پوری line اس کی تو اسی طریقے سے آپ اس کو اس کے elevation کو check کر سکتے ہیں پانچ پھر دونوں سیڈوں پر آ رہا ہے آپ اس کے بعد point style و جا کے اور points کے style کو آپ change کر لیں اور divide کی command لے لیں ڈی آئی ڈی آئی وی آپ لکھیں گے shot کی اور جو line آپ نے لگا ہی تھی اس کو آپ select کر لیں اور 10 step آپ کے پاس اس کو آپ 10 اسوں میں تقسیم کر لیں 10 اسوں میں آپ تقسیم کریں گے تو یہ دیکھیں گے آپ کے پاس 10 points ادھر draw ہو گئے ہیں vertically line کے اوپر اور بہت ہی ثانی کے ذریعے یہ آپ اس کے پاس سپیرل والا آپ کے پاس step ہیں اس کو آپ boundary command کے ذریعے view لکھیں گے تو آپ کے پاس boundary کے ایک table کھل جائے گا آپ اس کو select کر لیں سارے columns steps کو اور اس کے بعد right click کر کے آپ اس کی boundary بنا لیں یہ آپ کو polyland کے اندر adjust ہو گئے ہیں سارے یہ دیکھیں آپ اس نے color بھی change کر لیا اور اس کے اندر یہ آپ کے پاس polyland کے اندر آگئے ہیں تو اس کے بعد آپ اس کا view change کر لیں اور snap کو آپ select کر لیں اور اس کے اندر جائیں گے تو آپ اس کے اندر node والا جو option ہے اس کو آپ کلک کر دیں آپ کلک کریں گا تو اس کے ذریعے سانی کے ذریعے آپ ادھر سے pick کر سکیں گے اس کے بعد execute کی آپ command لے لیں دوبارہ اور boundary جو آپ نے لگائی تھی اس کو right click کر کے اور پہلے point کے ساتھ آپ اس کو کلک کر دیں اسی طریقے سے آپ ساری boundaries کو لیتے جائیں اور اپنے points جو آپ نے لگائے تھے second step اس کے ذریعے آپ اس کو اس کے step کو اس کے ساتھ سے manage کرتے جائیں پورے بہت ہی سانی کے ساتھ اور اسی طریقے کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کے سامنے آپ کے پاس یہ لگتے جا رہے ہیں آپ کو الادہ سے calculation کرنی کی اس کی ضرورت نہیں پڑ رہی ایک دفعہ آپ جا رہے ہیں اور point کا اندر select کر کے آپ اس کا step بلاتے جا رہے ہیں اس طریقے سے یہ آپ سارے اس کا step complete کر لیں گے اور جو کہ بہت ہی سانی کے ذریعہ آپ کو آپ کے پاس یہ draw ہو جائیں گے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجئے اور ویڈیو بھی ہماری اگر پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے یہ دیکھیں یہ پورے بہت ہی سانی کے ساتھ یہ سارے step لگ گئے ہیں اور پورا اس میں level کے ذریعے پورا سارا کچھ ہو گیا ہے اس کے بعد آپ یہ اس کا view دیکھیں گے تو یہ بلکل آپ کا اسی line کے اوپر جو آپ نے helix line لگائی تھی اس کے ذریعے پورے آئے ہیں تو اس کے بعد آپ اس کے سامنے front والا view لے کے اور اس کا جو آپ کو step کی length ہے گی اس کے ساتھ آپ اس کو اس length کو آپ multiply by two کر دیں گے suppose آپ کا پاس change step کی لائن تھے تو آپ ادھر بارہ انچ کی line لگائیں گے اس کے بعد آپ rectangular کی command لے کے ایک rectangular ایدر لگا کے اس کو set کر دیں گے اور sweep کی command لے لیں گے اس کے بعد sweep command لینے کے بعد آپ select کر لیں اور اس کا base point کو آپ click کر دیں اور جو آپ نے helix کی line لگائی تھی اس کے ذریعے آپ کر دیں گے دیکھیں یہ آپ کے پاس اوپر اس نے boundary بنا دی ہے پورا step کا ذریعے اس کو یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں اپنے جو step بنائے تھے اس کو آپ unit کے ذریعے آپ single blocks کی شکل میں آپ لے ہیں اس کو آپ مختلف select کر کے right click کریں گے تو یہ آپ کے پاس single block کی شکل میں آ جائے گا اسی طریقے سے آپ command آپ select کر لیں اور اوپر والا option اور نیچے والا دونوں select کر کے right click کر دیں تو آپ کے سامنے آپ کے steps سارے create ہو جائیں گے simple اور آپ کے اوپر ڈیچے جو blocks بنائے تو وہ سارے ختم ہو جائیں گے اسی طریقے سے آپ نے جو helix line لگائی تھی اس کو آپ ادھر سے copy کر لیں copy کرنے کے بعد اس کو آپ top کے اوپر آپ move کر دیں آپ top کے اوپر move کریں گے تو یہ دیکھیں گے آپ کا پاس top کے اوپر shift ہو جائے گی step کے اوپر اسی طریقے سے آپ ادھر ایک circle command لے کے اور آپ ادھر ایک radius کے ذریعے آپ اس کے دونوں pointوں کا select کریں گے تو آپ کو center point آ جائے گا آپ ادھر 3 inch کا radius لے لیں 1.3 inch کا اور اس کے بعد extrude کی command لے کے اس کے بعد چار fix کی hide دے دیں اس کے بعد آپ modify میں آکے اور array path array کو select کر لیں اور اپنا پہلا object کو آپ select کر کے right click کر رہے ہیں اور helix land کو آپ select کر لیں لین کو آپ select کر رہے ہیں اس کے بعد items والے option میں آپ چلے جائیں اور one ایک one fit six inch کا آپ distance دے دیں یہ آپ کو سامنے آپ کا railing کے پیپس پورے اپنی alignment کے اندر draw ہو جائیں گے بلکس آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ضرور کر لیں تاکہ آپ کو ہماری مزید ویڈیوز بھی ساری ملتے رہے ہیں اس کے بعد railing کو ہم پورے complete لگاتے ہیں آپ لینس کی command لے کے چار فٹ کی اور اس کے اندر ایک foot کا outside لگا دیں اور اس کے بیچ میں circle لگا دے ون پائنٹ six inch کا آپ اپنے حساب سے بھی لگا سکتے ہیں جو بھی آپ کے پاس آپ اس کا design بنانا چاہتے ہیں five inch, one point six inch, two inch. یہ دیکھئیے میں پاس یہ بلکی شکل میں آ گیا ہے اور یہ میں پاس اس کا command of view change کر دیتا ہوں اور اس کے بعد آپ modifier میں جا کے three ڈی option three ڈی rotate کو آپ نے select کر لینا. select کرنے کے بعد آپ نے اس کو select کر کے اس کو vertical شکل کے اندر آپ نے لیانا ہے یہ دیکھیں کہ یہ آپ کے سامنے یہ آپ کو vertical شکل میں لیا ہے. آپ اس کو ادھر سے copy کر لیں نیچے سے اور اس کو اس کے object کو اپنا railing کے سامنے center point کے اندر آپ select کر لیں. آپ select کریں گے تو یہ آپ کے پاس یہ سامنے آ جائے گا اس کے بعد آپ sweep command لے لیں اور circle کو select کر لیں. circle کو select کرنے کے بعد base point کو آپ select کریں. یہ دیکھیں یہ base point کو آپ select کرنے کے بعد آپ نے hilux line کو آپ select کر دیں گے. آپ hilux line کو select کریں گا تو یہ آپ کے شکل کے ذریعے suit کے ذریعے پورا یہ آپ کے پاس railing کے design جو اپنا ایک simple سا بنائے تھا وہ آپ کے سامنے آ جائے گا. یہ same to same process آپ second side بھی کر سکتے ہیں. اس کے اندر چونکہ radius ہے height کام ہوئی گے اس کے railing کے length کام آئے گی تو اس حساب میں آپ اس کو کم کر سکتے ہیں ہوں. تو یہ اسی طریقے سے یہ آپ same to same process کرتے ہوئے. یہ اپنا کام easily طریقے سے کر سکتے ہیں. اس میں آپ ilux line کو آپ copy کر کے ایک side پہ رکھنا ہے جو آپ کو بار بار ilux line دوبارہ لگانی نہ پڑے. اسی طریقے سے آپ کر سکتے ہیں. میں اس پاس ایک simple circle لگا رہتا ہوں. ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے اس کے اندر. یہ دیکھیں یہ آپ نے میں نے یہ ایک single point لگا کے اور اس کے در میں نے اس کو close کر دیا. اسی طریقے سے آپ اس کا material لگا لیں. اسی طریقے view render میں جا کے اور material browse کر لیں. اور اوپر tiles کو آپ type کر دیں. tiles آپ type کریں گے. آپ کو سامنے مختلف tiles آ جائیں گے. آپ اس میں سے کوئی بھی tiles select کر کے جو پیچھے میں آپ کو process بتا چکا ہوں وہ آپ اس کے ذریعے آپ کر لیں گے. دیکھیں tile caption میں نے select کر لیا ہے. ادھر سے آپ آ کے اس کو double click کر کے اس کی setting ادھر سے آپ change کر سکتے ہیں. tiles کی جس حساب میں بھی آپ اس کو rotate کرنا چاہتے ہیں. اس کا angle change کرنا چاہتے ہیں. اور یہ پورا option آپ کے سامنے ہے. اور آپ اس کے ساپ سے اسی طریقے سے آپ change کر سکتے ہیں. دوئے option کو. اسی طریقے سے آپ اوپر metal type کر لیں. metal type کریں گے تو آپ کو سامنے مختلف قسم کے metal سے کھل جائیں گے. آپ select کر کے اور اس کو آپ easily draw کر سکتے ہیں. اس طریقے سے نیچے اس کا slab ہے نیچے والی. آپ اس کو select کر کے پولی لینڈ کے ذریعے same to same process کر کے جو پیچھے بتا چکے ہیں. Extitute کر کے کر لیں اور اس کا material آپ ادھر اپنا مختلف tiles آپ لگانا چاہتے ہیں. آپ select کر کے اس کی tiles کو بھی اسی طریقے سے اس کو adjustment کر کے آپ اس کی tiles کو لگا سکتے ہیں. دیکھیں یہ مرپس ایک step اس کا complete ہو گیا ہے بہت ہی سانی کے ساتھ. اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے. اس کے بعد آپ ایک line five fit six inch کی لگا لیں simple line لگانے کے بعد تاکہ آپ کو یہ move کرنے میں آسانی ہوئیں تو اس کے لیے آپ سب اس کے بعد آپ جا کے ایک block بھی آپ enter کر دیں اور ادھر کوئی بھی نام آپ دے دیں اور اس کو select کر کے پورے آپ نے جو آپ نے بنائی تھی آپ اس کو block کی شکل میں create کر کے okay کر دیں. یہ آپ دیکھیں گے یہ آپ پہ سامنے آگئی ہے. اسی طریقے سے آپ اس کو copy کر لیں. سی او کی command کے ذریعے آپ اس کو copy کریں اور جو آپ نے vertical line لگائی تھی اس کو پر جا کے آپ اس کو adjust کر لیں. آپ اس کو adjust کریں گو تو یہ آپ کے پاس five fit six inch کے اندر جا کے آپ کا complete adjust ہو جائے گی. اور اس کے یہ مختلف views ہیں. یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں. یہ آپ کا view ہے. اس کے اندر بھی اگر آپ کو communication نظر آتی تو آپ ادھر سے بھی adjust اس کو بہت ہی ثانی کے ساتھ کر سکتے ہیں. اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں. یہ اس کے مختلف views ہیں. اس حساب میں یہ آپ اس کو اسی طرح چار اس کے step بننے ہیں. آپ ایک اوپر والا step بھی کر کے اور same to send اس کو copy کر کے اور اسی طریقے سے land لگا کے آپ اس کو کر سکتے ہیں بہت ہی ثانی کے ساتھ. تو یہ ایک دفعہ آپ نے بنانا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو just copy کرنا ہے اس میں آپ material وغیرہ جو بھی چیز لگانا چاہتے ہیں لگا لیں. اسی طرح اس کے یہ front wall اس کو آپ boundary کی command لے لیں. view لکھ کے آپ enter کر دیں. تو یہ آپ کے پاس جس طرح آپ نے step case بنائے تھے اس طریقے سے یہ boundary کی شکل میں آ جائے گی. x tube کی command لے کے اور اس کی height دے دیں. جتنی بھی اس کی height وال کی جو بھی دینا چاہتے ہیں ٹونٹی فٹ ٹونٹی ٹو فٹ میں نے height دے دیئے اسی طریقے سے اس کے دروازے اور lines وغیرہ جو بھی ہیں وہ آپ اسی طریقے سے extrude کی command لے کے آپ اس کو block کے شکل میں لے آئیں. 3D کی شکل میں. یہ دیکھیں بہت ہی آسانی کے ساتھ یہ بن گئے ہیں اسی طریقے سے دروازے ہیں آپ کے اس کو آپ sub stack کی command دے کے جو پچھے ہم نے command use کی تھی آپ اس کو بنا لیں. آپ ایک ہی دفعہ working کریں اس کے اوپر اور تاکہ آپ کو اسی طریقے کے ساتھ material دوبارہ دوبارہ لگانا نہ پڑے. جو ایک دفعہ آپ نے لگا لیا ہے آپ miss property command لے کے آپ اس کو کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے آپ اس کو select کر کے اور bricks command لے لیں. bricks type کر لیں اور bricks کو آپ click کریں گے. یہ آپ کے سامنے مختلف شکل کے اندر آ جائیں گے. تو یہ آپ اس کو select کر لیں اور against material کر دیں. تو یہ آپ کے material bricks والا option آپ کے سامنے آ جائے گا. یہ دیکھیں یہ آٹو کائٹ کے اندر bricks والا format پڑا ہوا اور بہت اچھا format ہے. material کا اسی طریقے سے آپ اس کی height, land width, scale آپ ادھر سے آپ easily change کر سکتے ہیں. اس کو آپ copy کر لیں. copy کرنے کے بعد آپ اپنے main plan کی اوپر جو آپ کے پاس اس میں تھا اس کے اندر جا کے آپ اس کو ادھر سے move کر کے اور ادھر manually adjust کر دیں. آپ adjust کر رہے گا تو یہ اپنی جگہ کا جا کر adjust ہو جائے گا. یہ دیکھیں گے یہ آپ کے پاس complete طور پہ یہ set ہو چکا ہے. اسی طریقے سے اس کی چھات ہے کہ اس کی چھات کے لیے آپ simple سو کوئی بھی design بنا سکتے ہیں. آپ لینڈ کی command لے لیں جو اس کی length اور width کے ساپ سے آپ arc کی شکل میں اس کو پر لگا سکتے ہیں. میں نہیں لگاتا اب ادھر. ادھر سے اس کی height لے لیں جتنی height ہے one point six inch آپ offset دے کے اس کے بیچ میں آپ arc لگا دیں. center اس کا کر لیں یہ دیں. arc کی command لے لیں اس کا corner دونوں center آپ select کریں گا تو یہ arc لگ جائے گی. آپ کے سامنے اس طریقے سے آپ اس کا offset دے دیں جتنا بھی آپ یہ اس کی چھات کی height رکھنا چاہتے ہیں. اس کے بعد آپ offset 3 inch کا دے دیں میں اس کی thickness 3 inch کی رکھنا چاہتا ہوں. اس کو آپ boundary کی command لے کے view کی command لے کے آپ اس کو polyland کے اندر آپ اس کو convert کر لیں. آپ convert کریں گے اس کے بعد آپ extrude کی command لے کے جو اس کی length ہی ہے. دیکھیں میں پاس 11 feet 9 نیچہ ہے تو یہ 11 feet 9 inch کی میں extrude کی command لے کے اس کی height کو میں بڑھا دیتا ہوں. یہ دیکھیں یہ بڑھانے سے یہ میرے پاس یہ یہ پورا آ گیا جو میرے پاس stare کا design تھا اس کی پوری length میں ہے. اس کے بعد آپ 3D rotate کی command لے لیں جو آپ نے پیچھے جی طرح کیا تھا اور اس کو نائنٹی کے اوپر rotate کر دے. rotate کرنے کے بعد آپ اس کا corner pick کر لیں کسی بھی point سے جو کہ آپ کو easy ہے اور جا کے اپنی wall کے اوپر اس کو adjust کر لیں. یہ adjust کریں گا تو اس کی دیکھیں اس کی یہ stairs کی چھت اور یہ complete ایک design شکل میں یہ آ گیا ہے گا اسی طریقے سے آپ اس کی working کر سکتے ہیں. یہ دروازے بغیرہ یہ آپ کے پاس پہلے بنے ہوئے ہیں. آپ miss ma ki command لے کے property کی اس کے ذریعے آپ ادھر لگا سکتے ہیں کیونکہ same to same size ہے دروازوں کا اس میں کوئی مسئلہ نہیں آیا گا آپ کو آپ اسی طریقے سے mismatch کی command لے کے اور آپ اس کو easy طریقے سے draw کر سکتے ہیں. اس کے اندر آپ یہ AutoCAD 2019 کے اندر بہت ہی آسانی کے ساتھ آپ 3D بنا سکتے ہیں. آپ کو civil 3D یا 3D max کے اندر جانے کی ضرورت نہیں پڑتی. یہ دیکھیں بہت ہی آسانی کے ساتھ یہ آپ اسی طریقے سے آپ اپنا کام کرتے رہیں working کرتے رہیں سارے یہ اس کی boundary wall جو ہم نے start میں چھوڑ دیتے ہیں اسی طریقے سے آپ اس کو select کر کے x2d command لے کے ساتھ فٹ کی اس کی height دے دیں. boundary wall کی اس کا color اگر آپ جو change کرنا چاہتے ہیں اسی طریقے سے یہ Porsche کی line ہے. Porsche کی line پوری آئے گی complete. 12 feet اسی طریقے سے columns front والے design والے کالم ہیں. آپ اس کی height 12 feet دے دیں x2d command لے کے. یہ آپ کے سامنے step نظر آ رہے ہیں two step ends کے اندر. تو یہ boundary کی command لے کے اسی طریقے سے x2d کار دیں اور two feet پہلے step کی آپ height دے دیں اس کے بعد نیچے والا جو آپ کے پاس step آئے گا اس کو آپ select کر لیں boundary کی command کے ذریعے اور اس کی 1 feet height دے دیں. اگر جو اس نے adjust نہیں ہوئے تو آپ اس کو دس میں manually پکڑ کے adjust کر کے اپنا step آپ بنا دیں. یہ دیکھیں آپ کو پاس two step ادھر بن گئے ہیں سارس کے. اسی طریقے سے یہ آپ اس کی چھت وغیرہ اس کا floor آپ بنانا چاہتے ہیں. آپ plan میں سے اس کو poly line کی command دے کے پورا بنا لیں اسی طریقے سے جس طرح floors کی design کے اندر ہے اور اس کو extrude کی command دے کے چارج کا floor آپ دے دیں. چارج کا دے سکتے ہیں. تین انچ کا دے سکتے ہیں. اس میں کوئی مسئل والی بات نہیں. دینے کے بعد آپ اس کو ادھر سے move کر لیں. اس کا اس کا pattern دے دیں. tile کے اندر آ جائیں. floors کے اندر آئیں گے آپ. اور اس کے اندر tiles کے اندر آپ آ جائیں اور مختلف option آپ کے سامنے نظر آ رہے ہوں گے. floor material کے اندر. اس میں جو بھی اچھا آپ کو لگتا آئے گا. یہ دیکھیں اپس ایک tile کا option ہے. اس کو آپ select کر لیں اور جو پیچھے جس سے ہم نے working کی تھی اس کو manually ادھر سے adjust کر لیں. adjust ہونے کے بعد آپ اس کو ادھر سے copy کر لیں اور copy کرنے کے بعد plan کے اندر جا کے اپنا اس کو آپ manually adjust کر دیں بہت ہی sonic. یہ دیکھیں یہ adjust ہو گیا سارا. اسی طریقے سے یہ front walls ہیں. اس کو بھی آپ bricks آپ ادھر ہے bricks material میں جا کے اچھا سا ایک اس کا design آپ دیکھ لیں اس میں آپ click کرتے جائیں گے آپ کو سامنے design آتا جائے گا. یہ دیکھیں یہ میں پس ایک boundary wall کا design ہے. اس کو میں نے select کر کے apply کر دیا ہے اور اسی طریقے سے اس کی آپ land width ہے اور scale وغیرہ آپ ادھر سے بہت ہی sunny کے ساتھ adjust کر سکتے ہیں. browse کر کے آپ اپنا material یا جو tiles جو لگانا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ لگا سکتے ہیں. اس کو command کے ذریعے match property کے ذریعے آپ boundary wall کے اندر جتنے بھی ہیں. ادھر آپ لگا دیں یہ آپ کو ادھر بہت ہی sunny کے ساتھ یہ آپ کا لگ جائے گا. اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں. یہ دیکھیں یہ porch ہے ہے کہ آپ extrude کی command لے کے اور اس میں آپ challenge کی hide دے دیں اور اس کے اندر کوئی بھی آپ material adjust کر سکتے ہیں مختلف قسم کا. سپوز میں اس کے اندر آپ کو stone کا material adjust کر دیتا ہوں. آپ proof کے اندر جائیں گے تو اس کے اندر آپ کو stone والی option مل جائے گی. اس کے اندر سے بھی کوئی اس سے بھی آپ option select کر کے اچھا سا material چویز کر کے اور ادھر اس کا scale adjust کر کے اس کو آپ complete طریقے سے اس کو set کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں یہ پتھر میں نے لگا دیا اس کے اندر stone. اسی طرح سے front column ہے. آپ اس میں اندر tails والے option کے اندر اکلک کر لیں اور اس کے اندر handmade یا جو بھی tail آپ لگانا چاہتے ہیں. یہ میں پر دیکھیں یہ ہیڈ مائنڈ کے tail material پڑا ہوا ہے. AutoCAD کی فائل کے اندر ہی ہے. کیوں یہ extra نہیں ہے. اسی طریقے سے آپ اس کو لگا کے میلوال طریقے سے column کو خوبصورت سا adjust کر سکتے ہیں. اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں. یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس step پیس کسی طریقے سے آپ plan کے ساب سے آپ proof plan اپنا چھت والا plan copy کر لیں. copy کرنے کے بعد لگا کے آپ exchange کے ساب سے execute کر دیں. چھت کر لیول کو اور اس کو آپ copy کر کے اپنے plan کے اندر آپ adjust کر لیں. یہ دیکھیں یہ میں لگا دیتا ہوں. تو یہ دس میں view دیکھتا ہوں اس کا تو یہ میرے پاس ابھی یہ نیچے لگا ہوا اوپر shift نہیں ہوا ہے. تو یہ اس کے لیے کوئی مسئلہ والی بات نہیں ہے. آپ اس کے ذریعے جو ہم نے پیچھے windows کے لیے command لی تھی. move کی. آپ move کی command لے لیں اور add the rate of zero comma zero اور twelve foot آپ file دے کے آپ enter کر لیں. تو یہ اپنی جگہ کو پر جا کے adjust ہو جائے گا. یہ دیکھیں یہ اسی طریقے سے میرے پاس اس کی create ہوگی ساری. یہ اس کا floor اور walls اور یہ تقریباً maximum اس کا plan ہو گیا. اس طریقے سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں. یہ launch کا option آپ کے پاس. آپ اس کی boundary بنا لیں. اسی plan کے اوپر اور بنا کے side paste کو کر لیں اور اپنے AutoCAD کے اندر execute کی command آپ دے گے. چار انچ کی. دیکھیں یہ اس کے بعد آپ اس کا material select کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے browse میں جا کے جو آپ کے پاس computer کی file کے اندر کوئی material وغیرہ پڑا ہوا ہے. آپ کے gross وغیرہ کے مختلف format خوبصورت سے ہیں. اس کو آپ ادھر adjust کر سکتے ہیں. کرنے کے بعد آپ اس کو move کر دیں اور اپنی جگہ پہ اس کو adjust کر لیں. یہ دیکھیں. جیسٹر سے ہم بناتے جا رہے ہیں. خوبصورت بھی ہوتا جا رہے ہیں. اسی طریقے سے road کا view ہے. آپ اس کی boundary لگا کے اور اپنا material اگر آپ کو پاک کوئی road کی گرث پڑی ہے. میرے پاس ایک سیمپل پڑا ہوا تھا. نارمل قسم کے میں نے لگا دیا ہے. اس کے بعد یہ front gate آگا ہے. اس کو آپ execute کی command لے لیں اور سیون فٹس کی height ہے. execute کر دیں اس کو سیون فٹس کے اندر. یہ دیکھیں اور اسی طریقے سے آپ material کے اندر جا کے آپ material browse کر لیں. کوئی material آپ پہلے first tap پہ لگائیں گے اس کے اندر اور جا کے pictures کے اندر جا کے کوئی خوبصورت سا gate آپ کا پاس پڑا ہوا ہے. آپ اس کو ادھر سامنے front کے اوپر لانا کے اس کی position اور اس کا scale کو آپ adjust. اس کے بعد اوپر والا floor بنانے کے لیے آپ اس میں اس کو آپ copy کر کے آپ الادہ کر لیں اور اس کا block بنا لیں. block بنانے کے بعد آپ اس کو adjust اوپر سے top سے copy کریں. اور copy کرنے کے بعد آپ اپنے plan کے اندر جا کے اس کو just paste کر دیں. اس کو adjust کر لیں. آپ adjust کر کے آپ اس کا view دیکھیں گے تو یہ آپ کو پاس بالکل سامنے clear آئے گا. اس میں میرے پاس design میں اوپر والے floor نیچے والے floor میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہے. تو یہ نیچے والے plan ہی میں copy کر کے اوپر لگاؤں گا second floor کے لیے. یہ اس کی move کی command دے دیں اگر آپ کو پاس وہ نیچے آ رہا ہے. اپنے block کی شکل ہم اس کو بنانا ہے. command دے کے آپ اوپر کریں گا تو یہ آپ کا plan مکمل طور پر adjust ہو جائے گا. ایک ہی دفعہ کی working کے اندر stairs وغیرہ کے design ہم نے پہلا بنا لیا تھا. top کی arrangement لگانے کے لیے آپ floor plan کو copy کر لیں. جو آپ کے پاس land تھی floor roof plan کی اور اس کے اندر آپ corner کے اوپر آپ ایک circle لگا لیں. دو انچ کا دو انچ کے ساپ سے dead انچ کے ساپ سے اور extrude اس کو کر دیں. چار فٹ کے ساپ سے جو بھی آئی آپ رکھنا چاہتے ہیں اس path میں آ جائیں آپ. اس کو آپ select کر کے اور نیچے والی لینڈ کو آپ select کریں گے. اس کے بعد اسی طریقے سے item میں جا کے آپ اس کی height ورسے دے دیں seven feet کی. آپ دیکھیں گے کہ یہ آپ کو سامنے ایک command کا ذریعہ آپ کا draw ہو گئے. اس طریقے سے آپ اس کے اندر railing کا مختلف design لگانا چاہتے ہیں تو جو ہم نے پیچھے لگایا تھا design railing stair کے اندر اسی طریقے سے same to same آپ rectangle draw کر کے آپ ایک لینڈ کی command لے لیں. لینڈ کی command لے کے جو بھی آپ کو پر design پڑا ہوا ہے مختلف قسم کا یہ میں ایک simple سا design لگا لیتا ہوں. اس طریقے سے آپ ایک بنا لیں لینڈ کے ذریعے. اس کو rotate کر دیں. تری ڈی روٹیٹ میں آپ جائیں گے. friend کو پر لے ہیں. اور ادھر سے یہ آپ simple suggest sweep کی command آپ ادھر آپ use کریں گے. sweep کی command آپ لے لیں اور یہ آپ جو object بنائے تھے. ان دونوں کا آپ select کر لیں. اور جو آپ کو پاس polyline لگی ہوئی ہے نیچے. columns نیچے آپ select کر لیں. آپ select کریں گے. یہ دیکھیں گے. یہ آپ کے پاس blocky شکل میں آگے. اسی طریقے سے آپ اس کے اندر مختلف material لگا سکتے ہیں. اگر آپ کو پاہ railing کا کوئی اچھا سا design پڑا ہوا ہے. تو آپ وہ بھی browse کر کے اس کے اندر adjust کر سکتے ہیں. اور اس کی setting کو آپ اس سے change کر سکتے ہیں. اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے. اور ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک ضرور کیجئے. اس طریقے سے یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ بہت ہی سانی کا ذریعہ ہے. AutoCAD 2019 classic mode کے اندر. یہ ہم نے 3D house کا plan بنایا ہے. اور بہت ہی سانی کے ساتھ یہ بنائے ہیں اس میں. میں نے صرف clip کی تھوڑی سی speed تیز کی ہے. تاکہ یہ time کی بچت ہو جائے. باقی آپ اس ویڈیو کا آرام سے دیکھ سکتے ہیں. اسی طریقے سے آپ اس کو دیکھیں ہیں کسی جگہ کے اوپر بھی. جو اس کے پلان کے ساپس ہے. اسی طریقے سے کاپی کر کے فسٹ فلور کے اندر بھی آپ اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. دیکھیں یہ جیسے آپ بناتے جا رہے ہیں. فسٹ فلور کے اندر چونکہ ہم آپ بیک سائیڈ کے اوپر تھوڑی سی وال پوری آ رہی تھی تو اس کو ٹرم کر کے اور اس کو آپ ایڈجسٹ کر لیں. یہ دیکھیں یہ میں پاس complete 3D view گھر. house complete ہو گیا ہے. اگر سارا ساری کمانڈز کے ذریعے اور بہت ہی سانی کے ساتھ ہم نے اس کو بنایا ہے. یہ اس کے مختلف ویوز ہیں. یہ آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں. اس کا سیکشن ہے. اس طریقے سے آپ کام کرتے ہوئے اور اپنا خود ہی اپنا 3D view بہت ہی سانی کے ساتھ آپ بنا سکتے ہیں. اس ویڈیو کو دیکھ کے اس کی کمانڈز کو وغیرہ کو آپ سیٹنگ کر کے دیکھتے ہوئے. اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیجئے. اس کے بعد آپ رینڈنگ کی اپشن ہے. یہ سامنے آپ کو سامنے آپ ایڈوانس اپشن میں آئیں گے. یہ آپ کو سامنے رینڈنگ کا سارے اپشن آ جائیں گے. اس میں سے آپ جو بھی سیلیک کرنا چاہتے ہیں. اس کو آپ سیلیک کر کے رینڈنگ کے نیچے کمانڈ اپر یہ بناوا ہے آئیکن اس کا. آپ اس کو کلک کریں گے تو یہ آپ کو سامنے یہ وینڈو کھول جائے گی. جس کے اندر یہ آپ کا رینڈر کرتا جائے گا اور ساتھ آپ کو وہ ٹائم بھی بتائے گا. اس آپ اپنے سسٹم کے ساتھ سے جتنا اس کو رینڈنگ کرنا چاہتے ہیں رینڈر وہ آپ اس کو بہت ہی سانی کے ساتھ اس کو کر سکتے ہیں. اس کا مختلف آفشن ہے. اس طریقے سے آپ یہ کام کرتے ہوئے کر سکتے ہیں. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہمارے لائک ضرور کیجئے گا. اس طریقے سے یہ دیکھیں یہ مختلف آفشن ہے. جتنا آپ اس کو ہائی پہ لے کے جائیں گے وہ آپ کا ٹائم بڑھتا جائے گا. یا تک یہ آپ کے پاس بارہ گھنٹہ تک بھی اگر آپ اس میں ہائی لیول پہ جائیں گے لنچ بریک میں تو یہ آپ کے پاس بارہ گھنٹہ تک بھی جائے گا رینڈنگ آفشن کا ذریعہ ہے. اس طریقے سے آپ رینڈنگ کر کے اور فائل کو آپ اوپر سے کلک کر کے سیو کر سکتے ہیں. جی پی جی فائل آپ بنا سکتے ہیں اس کی.